حدیث میں یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن میں دو صفتیں نہیں ہوتی اور ان میں سے ایک کیا آپ نے کیاٹیگوری کے لیے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہوتا تو گویا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر جھوٹ ہے تو ایمان کا رنگ کچھ مدھم پھیکا اور ہلکا پڑ جاتا ہے مومن جھوٹا نہیں ہوتا کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھ لینے اور کلمہ زبان سے ادا کرنے کے بعد اگر جھوٹ عمل کے اندر رائچ ہو جائے گا تو ایمان کا رنگ مدھم پڑ جائے گا اور یاد رکھے گا نفاق کا رنگ داخل ہو جائے گا حدیث میں بخاری شریفی کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی چار خسلتیں ہیں یہ حدیث کے الفاظ کچھ یوں بھی آتے ہیں کہ جس میں چار خسلتیں ہوں وہ پکا منافق یعنی لیبلڈ سٹیمٹ ہے کہ وہ منافق جس میں چار خسلتیں ہیں وہ پکا منافق ہیں اور جس میں اس سے کچھ کم ہے اس میں نفاق کا رنگ ضرور موجود ہے جب تک وہ ان کو چھوڑ نہ دے یہ چار صفتیں یاد کر لیجئے کیونکہ میں ابھی آپ کو نفاق کا انجام بھی بتاتی ہوں قرآن کی حوالے سے یہ چار صفتیں کیا ہیں جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے گویا جھوٹ منافق کی پہلی صفت ہے جب وہ بات کرتا ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو بدہتی کرتا ہے جب وہ امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے اور جب وہ لڑائی کرتا ہے تو بھٹ پڑتا ہے بلکل جیسے آتش فشان بھٹتا اور لعوے بیٹھتا ہے لعوے کو پتا ہوتا ہے کہاں جلا رہے ہیں کہاں پہنچ رہے ہیں جب وہ لڑائی کرتے ہیں تو اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بڑے سے بات کر رہے چھوٹے سے کر رہے ماں سے کر رہی ہے ساز سے کر رہی ہے کس سے کر رہی ہے اپنے موسن سے کر رہی ہے اور کس کی ساری زندگی کی کیا کرایا ستیاناس برباد کر رہی ہے تو یہ منافق کی صفت ہیں اور منافق کی صفات میں پھر پہلا رنگ دیکھ لیجئے قلمہ ہوئے ہونے کے بعد اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر منافق کی پہلی صفت صحیح حدیث میں بخاری شریف کی یہ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے جہاں منافقین کی صفت بتائی ہے وہاں پہ پہ پہلی کریکٹرسٹک منافق کی بھی کیا بتائی ہے کہ وہ جھوٹا ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹے ہیں اور آگے چلنے سے پہلے منافقین کا انجام دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں بڑی واضح طور پر فرما دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ اِنَّا کا مطلب ہوتا ہے بے شک دیکھو اس میں شک شبہ کوئی نہ کرنا without doubt no doubt absolutely without doubt المنافقینہ سارے کے سارے منافق صفتیں آپ نے بھی اوپر دیکھ لی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلَ مِنَ النَّارِ وَلَنْتَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا دیکھو منافق سارے کے سارے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اچھا چلو کوئی تو نکال لے گا وَلَنْتَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور ہرگز دے تم ان کے لئے کوئی مددکار پاؤ گے امتی امتی کہہ کے بھی شاید بچ نہیں پائیں گے اسی طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کا انجام واضح طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں بتا دیا اِنَّ اللَّهَ پھر اِنَّا کی الفاظ ہے lay aside all doubts no doubt, no confusion absolutely no doubt اِنَّ اللَّهَ جَمِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَحَنَّمَ جَمِعَا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ منافقوں کو اور پھر کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے جمعہ سب کے سب اور مائنڈ یو دیکھیں پہلے پہلے منافق اور پھر کافر جو پہلے ڈالے جاتے ہیں کسی چیز میں وہ نیچے ہوتے ہیں کہ اوپر ہوتے ہیں بس بات سمجھ میں آگئی اللہم طوحر قلبی من نفاقی وَأَمَلِ مِنَ الرِّيَاعِ وَلِسَّانِ مِنَ الْقَذَبِ وَعَيْنِ مِنَ الْخَيَانَتِ